السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو رحمت العالمین سیرت کمیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اعتمام ایک جلسہ عام منقد کیا گیا ہے با عنوان حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہو کے یوم ولادت کے موقع پر خلفائر عاشدین کا دور اقلافت یہ عنوان ہے بتاریخ بارہ المرجب چار فروری دوہزار تیویز برز ہفتہ باوقت بعد نماز عشاء بمقام نزد مسجد صالحین مسلم چوگ گلبرگاہ پر رکھا گیا ہے زیر نگرانی موطر المقام حضرت سید علی زکی حسینی المعروف عویز بابا صاحب موطر المقام حضرت سید مرتضی شاہ خادری المعروف بنجر بابا سجد نشین خادری چمن گلبرگا زیر صدارت خائد موطرم آلی جناب الہاج ناصر سنستاز صاحب صدر رحمت العالمین صرف کمیٹی زیرا گلبرگاہ اس جلسے کے قطابات رئیس خطبہ و علامہ مولانا محمد عبد الحکیم و خار اشرفی الجنائدی سربراہ آلہ خانخاہ گلشان مدنی گلبرگاہ و خاتف پہلیں گے اور مولانا محمد اسمائل مدصر خادری بانی مہتمہ مدرسہ انول اسلام گلبرگاہ مولانا سید شاہ حسینی پیران برادر سجد نشین آستانہ بل سرم کرکندہ جناب عزیز اللہ سرم سینہ صحافی گلبرگاہ جنرل سیکیٹری رحمت العالمین زلہ گلبرگاہ مدو علماء اکرام مولانا محمد مزر خادری نائب صدر الحسن اسلامی اکاڈیمی گلبرگاہ مولانا عبدالسلیم صاحب صدر سنی امام اسشن گلبرگاہ مولانا سید نظام الدین حسینی مہمانہ خصوصی میں ہے جناب مزر حسین ایڈوکیٹ صاحب جناب علی محمد کنوینر کرناٹا کا مسلم پولٹیکل فورم جناب محمد نظیر الدین متولی ایجائی صدر گورنمنٹ ایمپلائیز اسشن گلبرگاہ جناب فضل احمد تیمہ پوری صدر تنظیم صحفت وادیب گلبرگاہ جناب شاہ نواز شاہین صدر سر سید احمد خان اکاڈمی جناب اشباق احمد چلو صاحبی اکمیر جناب اقبال احمد شرنک فرو صاحبی اکمیر جناب ڈاکٹر زہیر شیخ ایم ڈی فارچون انگلیش میڈیم اسکول گلبرگاہ جناب ریاض احمد صدر مسجد اولیہ امیس کی میل گلبرگاہ جناب انجنئیر نیر خورشیت سیکریٹری گلبرگاہ انجنئیر فورم جناب مشتا غوری موظف ملازم سرکار سرکاری آپ تمام کو جلسے میں شرکت کرنے کی دعا دیتا ہوں آپ تمام اس جلسے میں شرکت کر کے صحبہ داران حاصل فرمائیں میں بحیثیت رحمت اللہ عالمین سیرت کمیٹی زلہ گلبرگاہ کا نائب صدر کے حیثت سے آپ سے مخاطف ہو رہا ہوں